اوپر سے اسرائیل کو ایران کے پرمانو پروگرام کا بھی ڈر ستا رہا ہے اس بار تو اس نے بہت خطرناک دعویٰ کر دیا اسرائیل کے رکشہ منتری نے کہا کہ ایران نے اتنا یورینیم جھٹا لیا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ پرمانو بم بنا سکتا ہے جو کہ اگر بن گئے تو ایران سے نپٹنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا اسرائیل آج سے نہیں بلکہ کئی سال سے ایران پر چوری چھپے پرمانو ہتھیار بنانے کا آروپ لگا رہا ہے اور فروری میں تو اس نے قسم کھالی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایران کو پرمانو بم نہیں بنانے دے گا کیونکہ اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا ٹیسٹ اسرائیل پر ہی ہو ایران اور اسرائیل کی دشمنی اب جنگ کی ڈیلیز پر پہنچ چکی ہے اور پچھلے مہینے ال اقصہ مسجد میں اسرائیل کی پولس کے گھسنے کے بعد سے تو ایران ایک دم ایکشن میں ہے حالانکہ اسرائیل کے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہیں لیکن اگر ایران کے پاس بھی یہ طاقت آگئی تو اسرائیل کے لیے اس سے بھڑنا مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ دنیا کو ایران کے پرمانو پروگرام کے خلاف ایک جھوٹ کرنے میں لگا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوست امریکہ بھی ہے یہی وجہ رہی کہ ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کے سیریہ پہنچنے پر امریکہ بھڑک گیا اس نے بیان جاری کر کہا کہ ایران اور سیریہ کی قریبی سے صرف اس کے ساتھیوں اور پشیمیشیہ کے علاقے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ دوستی پوری دنیا کے لیے مصیبت ہے کیونکہ ایران پرمانو اتھیار بنانے میں لگا ہے ایران اور سیریہ دونوں امریکہ کے دشمن ہیں امریکہ سیریہ کے گرہی یدھ میں کودا ہوا وہ وہاں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں سے لڑ رہا ہے اس کام کے لیے امریکہ سیریہ کی سرکار کے خلاف کھڑے ودروہیوں کی مدد لے رہا ہے لیکن ایران نے ودروہیوں سے سیریہ کی سرکار کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے ہزاروں لڑا کے وہاں اتارے ہوئے ہیں اور امریکہ سیریہ کی سرکار کے ایک دم خلاف ہے بلکہ وہ تو اس کو اکھار پھینکنے کی مانگ بھی کر چکا ہے امریکہ کی پریشانی یہ ہے کہ ایران سیریہ کے لیے ایسی تگڑی لابنگ کرنے میں لگا ہے کہ اب مسلم دیش الگ تھلک پڑے سیریہ سے رشتے بحال کرنے کے لیے راضی ہونے لگیں سعودی عرب جیسا امریکہ کا پرانا دوست تک سیریہ سے دوستی بڑھاتا دکھ رہا ہے پچھلے مہینے 2011 کے بعد پہلی بار سیریہ کے ودیش منتری سعودی عرب گئے تھے جس سے امریکہ اور اسرائیل کو تگڑا جھٹکا لگا تھا لیکن اسرائیل کے لیے یہ اکیلی مصیبت نہیں ہے بلکہ اس نازک وقت میں اس کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کا رکشہ کبچ کہا جانے والا آئین ڈوم اچانک خراب ہو گیا جس کے بعد غازہ پٹی سے داگی گئی کئی مسائلوں نے وہاں ارکم پچا دیا کیونکہ اسرائیل کا غرور یعنی آئین ڈوم انہیں روکنے میں ناکام رہا اور مسائلیں آ کر سیدھے اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں گری اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہوا جس کے بعد غازہ پٹی سے ہونے والے حملوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا حالانکہ اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسے صدارنے پر فوراں کام شروع کر دیا گیا تھا جانکاری کے مطابق یہ گھٹنا منگلوار کشام کی تھی اور آئین ڈوم کو رات رات تک پھر سے درست کر لیا گیا لیکن آئین ڈوم کے ٹھپ پڑھنے کی خبر نے اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں اس لیے کیونکہ اسرائیل اس وقت حملے کے ہائی الیرٹ پر ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا دشمن ایران اس کے خلاب مسلم دیشوں کی فوج تیار کرنے میں جھٹا ہے پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل نے سیدھے سیدھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دیتی یہاں تک کہ ایران کے راشتہ پتی نے تو اسرائیل کے دشمن سیریا کا دورہ بھی کیا وہیں اس کے ویدیش منطری نے اسرائیل کے پڑوسی دیش اور کٹر دشمن لیبنان پہنچ کر آتنکی سنگٹھن ہزبولہ کے کمانڈر سے بیٹھر بھی کی جس کے بعد اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ ہونے کی آشنگ کا جتائی جانے لگی اور ایسے مشکل وقت میں اس کے سب سے مضبوط سرکشہ کوچ کا ٹوٹنا اس کے لیے چنتا کا سبب بن گیا حالکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس سمسیہ کو وقت رہتے سلجھا لیا مطلب اگر ایران یا اس کے کسی ساتھی نے ہوای حملے کی کوشش کی تو آئین ڈوم اس کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے